موسیقی 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 کے لئے ہمیں ایک مہینے تک کی انتظار کی ضرورت میں اس کے اوپر 16 اکٹوبر کو جب ایوڈیا ماملے پر سنوائی ختم ہوئی تو نیوز براڈکاسٹنگ سٹینڈرٹ آتھارٹی نے بڑی اوبا ہوئی گائیڈلائن جارے کی کہا نیوز چینل ایوڈیا پر فیصلے کو لے کر اندازہ نہ لگائے پورو اگرہ نہ دکھائیں درشکوں کو پربھاویت کرنے کی کوشش نہ کریں اگر وچار نہ دکھائیں اور بے کابو بحث نہ کریں سوال یہ کہ ایجنڈا ہمارا ہیشٹیگ ہمارے یعنی شپکش ریپورٹنگ کے پجاری کہاں سے پدھارے ہیشٹیگ رنگ میں بھنگ ہم ایوڈیا پر 17 نومبر کو آنے والے پانچ ججو کی بینچ کے فیصلے کا انتظار کیوں کریں جب ہمیں پہلے سے پتا ہے کی فیصلہ کیا آنے والا ہے جب ہم کہتے ہیں سب سے تیز تو کوئی مزاق اے بی پی کی روبیکہ لیاقت نے کوئی غلطی نہیں کی ایوڈیا ویوات پر ابھی سنوائی ختم ہوئی تھی فیصلہ آر بھی آنے میں ایک مہینہ تھا لیکن انہوں نے ہمیں اس رام مندر کے کونے کونے کے درشن کرا دیئے جو بننے جا رہا ہے کوئی نوسکی آیوڈیا پر ہیشٹیگ سوچے گا ہیشٹیگ کاؤنڈاؤن ٹو وڈکٹ لیکن ٹائمز ناو ڈگجوں نے ہیشٹیگ چلایا ہیشٹیگ کاؤنڈاؤن ٹو رام مندر اصلی دگج تو اور بھی کرییٹیو ہو گئے چکی نبی ایسے کی گائیڈ لائن بھی اس پر کچھ نہیں کہتی ہے اس لیے ریپبلک نے کمال کے ہیشٹیگ چلایا ہیشٹیگ سننی سائیڈ بیکس مندر اور ہیشٹیگ میڈییشن وڈکٹ لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مہارتی ارنب یہیں رک گئے تو آپ جبرہ لبرل چینلوں سے دور ہٹیے ارنب میں تو سیدھے سننی وقف بوٹ کے وکیل راجیب دھون پر حلہ بول دیا تھا سچ سچ کی رٹ لگانے والے بورنگ پترکار آپ سے کہیں گے کہ یہ ہندو بنام مسلم کا جھگڑا نہیں ہے مندر بنام مسجد کی بحث بھی نہیں ہے وہ کہیں گے یہ زمین کس کی ہے اس کا ویواد ہے لیکن خبر یہ نہیں ہے خبر تو یہ ہے جو ABP نیوز نے آئیودھیا ماملے پر سنوائی ختم ہونے کے 10 منٹ کے اندر دکھائی جائے شریرام راہول شیف شنکر نے کہا بھی ہے سچ اور شبد جال کو الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے صحیح کا دوست شبد جال بچھانے کے لیے سچ کی کیا ضرورت ہے دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے SPN 9 نیوز کو فلحال کے لیے دیجئے اجازت نمسکار اور دیکھتے کے لیے